بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اور میں نے تمام احباب کی کمنٹ محفوظ کی ہے جو آپ کے سوال تھے چنانچہ آج انہی کے جواب دینے مقصود ہیں ایک آئی ڈی ہے ہیپی ویلوکس اس کا ایک سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب انس اور سوہیب اور مصروفہ نام کے معنی کیا ہے واریکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے پہلا نام ہے انس انس یہ صحابی کا نام ہے بہت بابرکت نام ہے اور یہ انس سے آتا ہے اس کے معنی محبت کیا آتے ہیں پیار کیا آتے ہیں تو انس نام یہ رکھ سکتے ہیں بلکل بابرکت نام ہے سوہیب سوہیب یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اور سوہیب اس کے معنی آتے ہیں سرخی اور سفید مائل یعنی سرخی اور سفید مائل جو ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تو سحیب نام بھی چونکہ صحابی کا ہے صحابی کے انسپس سے بہت بابرکت نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے مصروفہ مصروفہ اس کے معنی آتے ہیں مشغول دھیان کسی چیز میں مشغول ہونا مصروف ہونا صرف کیا ہوا تو مصروفہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں اسے دریقے جائے کہ ایڈی ہے سویڈ جانو اسے سوال ہے متشمہ نیم کے میننگ کیا ہے لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں لیکن متشمہ جو نام ہے آپ نے شاید اس کے تلفز میں آپ سے غلطی ہو گئی یہ متشمہ لفظ ہوتا ہے ایک متشمہ اس کے معنی آتے ہیں سونگنے والی تو یہ متشمہ تو کوئی نام نہیں ہے متشمہ ہوتا ہے سونگنے والی باقی یہ کوئی صحیح نام نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نفیسہ تاج کسوہ علیہ السلام علیکم میرا نام نفیسہ ہے میں نام کنزل اس کا معنی بتاؤ علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں نفیسہ نام تو آپ کا بہت اچھا ہے چونکہ نفیسہ صحابی کا بھی نام گزرائے صحابیہ کا اور نفیسہ کے معنی آتے ہیں امدہ اچھا خوبصورت نفیسہ بہت اچھا نام ہے اس کے چھوڑ کر کے آپ کنجل نام رکھیں اور کنجل تو یہ غیر مسلموں میں نام رکھا جاتا ہے اسلامی بھی نام نہیں ہے مناسب نہیں ہے اچھے طریقے سے ایک صاحبہ ہے پربین سلطانہ دیکھیں مہرین جو نام ہے یہ مہر جو ہے فارسی زبان کے اندر مہر کے معنی سورس کے آتے ہیں اسی سے اگر اس کو مہرین ہم پڑھتے ہیں تو سورس کے معنی میں یہ آئے گا یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ہیں ایک صاحبہ ہے نیدہ فاطمہ ان کا سوال ہے ازکا اور ابیہا نام صحابیہ کا ہے دیکھیں ازکا یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے باقی معنی اس کے اچھے ہیں اس کے معنی ع solution پاک صاف اور اسی طریقے سے اگراء اس کے آتے ہیں بہت زیادہ ذہین اور اسی طریقے سے ابیہا اس کے نام نہیں ہے یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے باقی ام عبیہا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے صرف ابیہا یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے اسی طریقے سے صاحبہ انوار کنڈی ان کا سوال ہے السلام علیکم سر اریاف نام کا معنی کیا ہے یہ رلقیہ کا نام ہے و علیکم السلام و رحمت اللہ دیکھ اریاف نام جو ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے ایک صاحب ہیں الفاظ اکی ان کا سوال ہے الحمد نام رکھنا کیسا ہے دیکھ ایک الحمد اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا تو الحمد تو کوئی یہ نام نہیں ہے صرف مزدر آتا ہے اس کے برائے آپ حامد نام رکھ لیں حامد کے معنی آئیں گے تعریف کرنے والا تو الحمد مناسب نہیں ہے یا تو حامد رکھیں یا اسی طریقے سے حمدان رکھ لیں تعریف کے قابل سبحان اسرم ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ایشل نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ایشل نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے سلمان ملیک ان کا سوال ہے عذبہ زینب نیم رکھ سکتے ہیں جی عذبہ زینب آپ بلکل رکھ سکتے ہیں عذبہ اس کے معنی ہے مٹھا اور خوشگوار پانی کے آتے ہیں اور زینب یہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا بھی نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بہتر ہے بابرکت نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے شفیق مرزان کا سوال ہے انو کا کیا مطلب ہے حضرت بتاؤ انو یہ کوئی نام نہیں ہے یہ اسلامی نام تو بالکل بھی نہیں ہے یہ نام مراسب نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیندرہ حری نام رکھ سکتے ہیں اس کا ویڈیو بتاؤ علیکم السلام علیکم یہ کوئی نام نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں فول وانو ان کا سوال ہے نیدہ نیم کے کیا معنی ہے نیدہ اس کے معنی آتے ہیں پکارنا آواز لگانا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب محمد نفیس ان کا سوال ہے اس سے نام بتا دیجئے دیکھئے اے ٹو زیڈ لیٹر سے میری پلیلسٹ کے اندر آپ نام دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ہر الفہ بیٹ سے نام مل جائیں گے اس طریقے سے ایک صاحب ہے محمد عازیب ان کا سوال ہے السلام علیکم عازیب نام کی اردو میں میننگ کیا ہے پلیس سر علیکم السلام ورحمت اللہ عازیب دیکھئے اس کے معنی آتے ہیں دور ہونا غائب ہونا اسی طریقے سے غیر شادی شدہ ہونا اور عازیب نام کے ایک صحابی بھی گزرے تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان کا نام عازیب بدل کر کے عفیف رکھ دیا تھا تو عازیب مناسب نام نہیں ہے چونکہ اللہ کے نبی نے صحابی کا نام بدل کر کے عفیف نام رکھا تھا تو عازیب نام بدل دے تو جیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک حساب کا سوال ہے السلام علیکم کیا صدرت الزینب نام رکھ سکتے ہیں پھر اس بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں صدرت الزینب یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ صدرت الزینب کے معنی آتے ہیں بیری کے درخت کے صدرت الزینب کے معنی زینب کا درخت تو یہ مناسب نہیں ہے صدرت المنتحہ رکھ سکتے ہیں زینب نام صفت تنہا رکھ لیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے جینیفر نیم میننگ پلیز دیکھیں جینیفر یہ جو نام ہے یہ کرشن نام ہے اسلامی نام نہیں ہے اس طرح کے نام کو نہیں رکھنے چاہیے ایک صاحبِ انیس ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب درفشہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پلیز مجھے بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ درفشہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں درفشہ اس کے معنی آتے ہیں چمک دمک اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں روشنی کے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے روحب نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا اور اس کے معنی بتائیے جزاک اللہ دیکھیں روحب جو روحے یہ رحبن سے بنا ہے رحبن کے معنی آتے ہیں کشادہ تو آپ روحاب نام رکھ سکتے ہیں روحاب اس کے معنی آتے ہیں کشادہ مکان کشادہ جگہ روحب یہ کوئی نام نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب جاہید خارن کا سوال ہے لیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے مفتی صاحب دیکھیں لیزہ جو نام ہے یہ کوئی اسلامی نام یہ بھی نہیں ہے مناسب نہیں ہے دوسرا اچھا نام رکھنے چاہیے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے آنف نام کا کیا مطلب ہے آنف جو آتا ہے حمزہ کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ناک کا چڑھانا تکبر کرنا تو یہ نام کوئی ساتھ اچھا نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب آئے ہیں پربین سلطانہ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب فضیل نام اور نافیہ انشیر نیم کا میننگ بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ فضیل اس کے معنی آتے ہیں فضل برطری اور اس طریقے سے اچھائی فضیل بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور نافیہ 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 کے بلائے آپ نام رکھیں نافیہ آئین کے ساتھ یہ نام ہوتا ہے نافیہ اس کے معنی آتے ہیں نفع بخش نفع مند فائدہ اٹھانے والی نافیہ نام مناسب نہیں ہے اور انشیر یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے صاحب محمد علیہ السلام ان کا سوال ہے سلام علیکم آمان ارمان نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ارمان اس کے معنی آتے ہیں حفاظت پناہ کے اندر آنا اور ارمان اس کے معنی آتے ہیں عرضو کرنا تمنا کرنا یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب افتخار ان کا سوال ہے کم عمر والے ہوتے ہیں کیا عمرہ نام کا مطلب کہ عمرہ عمرہ جو ہے یہ عمر کی تصغیر ہے عمر تصغیر جس طریقے سے کم کے لیے آتا ہے اس طریقے سے پیار کی بھی آتا ہے جیسے عمرہ اس کے ایک مطلب تو آتا ہے چھوٹی عمر والا اور ایک معنی آمیرہ کیا آتے ہیں پیاری عمر والا تو دوسرے معنی آمیرہ اس کے مراد ہوتے ہیں عام طور پر اور عمرہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے یہ نام تو بہتر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے انم ملیک ان کا سوال ہے السلام علیکم تابین نیم کا کیا لڑکی کا رکھ سکتے ہیں پیلیز بتائیں علیکم السلام رحمت اللہ تابین نیم رکھ سکتے ہیں تابین اس کے معنی آتے ہیں پیروی کرنا کسی کے پیرو ہونا در پہ ہو جانا اور اسے طریقے پچاس آدمیوں کا جو رسالہ ہوتا ہے اور جو دستہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مہزان نام رکھ سکتے ہیں کیا بچے کا علیکم السلام رحمت اللہ صاحب ہیں السلام علیکم مشریف نام کا میننگ کیا ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھے مشریف مشریف اس کے معنی آتے ہیں نگرہ اور اسے طریقے سے ایک معنی اس کہاتے ہیں منتظم اور ایک معنی اس کہاتے ہیں ہیڈ ماسٹر تو مشریف نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب ہے محمد حارون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہنسا ہنسا نام کا میننگ بتائے بلیز علیکم السلام ورحمت اللہ ہنسا یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہنسا اس کو اگر اردو کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہسنے کے آتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھا یہ نام نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کا سوال ہے تیہان نیم کا مطلب کیا ہے تیہان یہ کوئی نام مناسب نہیں ہے اور پروین سلطان ان کا سوال ہے نافیہ انشید کبھی مطلب بتا چکا ہوں ابھی اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہے الماس ان کا سوال ہے حضرت بیٹی کا نام آلیہ انم رکھنا چاہتا ہوں اس کا معنی بتا دیجئے اور یہ نام بچے پہ غلط اثر نہیں کرے گا لائف میں لیکن آلیہ نام تو بہت اچھا ہے آلیہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور آلیہ کے معناتے ہیں بلند کے تو آلیہ نام بلکل آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہم ہماری بچی کا نام آنسا نام رکھ سکتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے بڑی مہربانی ہوگی آپ کے اس نام کے بارے میں مجھے ویڈیو نہیں ملی میرا نام ہے اختر شیخ علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں آنسا نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے آنسا ان کے بعد آئی آئے گا آنسا اس کے معنی آئیں گے محبت رکھنے والی انسیت رکھنے والی یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب اس ایم ازہار ان کا سوال ہے نوال اینڈ وانیا نیم میننگ نوال اس کے معنی آتے ہیں توفہ بخشش آتیہ اور اسی طریقے سے وانیا وانیا اس کے معنی آتے ہیں کمزور سست قاہل تو یہ نام اچھا نہیں ہے کبانیا نہیں مناسب نہیں ہے باقی نوال اچھا نام ہے ایک صاحب اشرف عارف اتار ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا نام اشج رکھا ہے اور جو کہ صحابی کا نام ہے صحیح ہے یا غلط ہے منتقہ بحادیث میں ہے علیکم السلام اور عمد الرجی اشج نام صحابی کا نام گزرا ہے اشج بن عبدالقیس یہ نام رکھ سکتے ہیں صحیح نام ہے اور ایک صاحبہ کا سوال ہے عریفہ کا نیم رکھنا صحیح ہے یا نہیں عریفہ نیم بلکل رکھ سکتے ہیں عریفہ نام اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے معنی سردار کیا آتے ہیں منتظم کیا آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے پریشے کا مطلب بتا دیں کہ پری یہ دو لفظوں سے ملکہ بنایا ہے پری اور شے تو پریشے کا مطلب ہوگا پری جیسی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے تبسم ان کا سوال ہے السلام علیکم مولانا رمضان کے علاوہ دوسرے منتظم میں بیٹھ سکتے ہیں اعتقاف میں پلیس بتائیں میری جوب کا مسئلہ ہے اس رجب کے منتظم میں ایک دن کے لئے بیٹھنا چاہتی ہوں پلیس بتائیں کیا کر سکتی ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ جی بالکل آپ اعتقاف جو رمضان کے اندر آخری عشرے کا اعتقاف ہوتا ہے وہ سنت اعتقاف ہوتا ہے سنت موقع دارالکفایا باقی اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اعتقاف ہوگا آپ بالکل بیٹھ سکتی ہیں لیکن جو فضیلت رمضان کے آخری عشرے کے اعتقاف کیے وہ دوسرے مہینے کی نہیں ہے باقی بیٹھ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شابانہ تبریز ان کا سوال ہے علیفہ نیم کیسا ہے پلیس بتائیں علیفہ 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 اس کے معنی آتے ہیں انسیت محبت جتانا انسیت جتانا الفت رکھنا علیفہ نیم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ السلام علیکم سر رجعہ نیم کی میننگ کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں رجعہ نیم یہ کوئی مناسب نام نہیں ہے اس کے بڑے کوئی اچھے معنی نام رکھیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سنم نام کا مطلب کیا ہے شکریہ علیکم السلام علیکم السلام سنم اس کے ایک معنی تو آتے ہیں بدھ کے جو مورتی وغیرہ ہوتی ہے اور ایک معنی سنم کے آتے ہیں پتھر کے ایک معنی سنم کے آتے ہیں محبوب کے لیکن جو کہ بدھ کے معنی اس میں پا جاتے ہیں مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم رفایہ نیم کے میننگ بتائیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں رفایہ نیم تو نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے رفاہ رفاہ آئین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے اور یہ صاحبیہ کا نام گزرائے رفاہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امرین نام کیسا ہے علیکم السلام مرحمت اللہ دیکھیں امرین یہ ہندی زبان کے اندر زندگی کے معنی میں آتا ہے امرین نام ہندی زبان کے اعتبار سے جو معنی ہے اس کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں باقی زیادہ بہتری ہے کہ ہم صاحبیہ کے نام رکھ لیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہے میر علی ان کا سوال ہے کین یو کیپ دیا نیم کینڈلی کلیریفائی دیا دیا جو ہوتا ہے ایک تو اس کے معنی اردو کے اعتبار سے دیا روشنی کو بولتے ہیں اور جو روشنی کا عالی ہوتا ہے جو جلانے کا دیا اس کو دیا بولتے ہیں لیکن نام رکھنے کے لئے ایک زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ اسلامی نام یہ نہیں ہے غیر مسلم ممہم طور پر رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا سبغہ نور نام رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ سبغہ نور رکھ سکتے ہیں سبغہ کے معنی آتے ہیں رنگ کے اور نور کے معنی روشنی کے آتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب مصدق نام کیسا ہے سوال کے بعد لائف آ رہا ہے بتاد مہربانی دیکھئے مصدق مصدق سوال کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنے والا سچا سچائی بیان کرنے والا تو مصدق نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب شریف ان کا سوال ہے اے سے آننے والے نیم سے بتائیے آپ میری پریلیشٹ میں جائیے اے ٹو زیڈ لیٹر سے آپ کو پریلیشٹ مل جائیے اس میں آپ کو اے لیٹر سنام مل جائیں گے اسی طریقے ایک صاحب علی ویلوگر ان کا سوال ہے السلام علیکم اے سے گرل نیم صحابیات کے بتا ہے اور اے سے صحابیات کے علیکم السلام اور ہم تو دیکھیں اے اور اے لیٹر سے میں نے اس کو پر مستقل ویڈو بنا رکھی ہے آپ میری پریلیشٹ میں یہ کر لیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور ایک صاحب کا سوال ہے پریلیش مجھے بتائے ہانیہ نام کیسا ہے لڑکی کے لیے اور اس کا سائیڈ نیم بھی تجویز کیجئے پریلیش مفتی صاحب ہانیہ بہت اچھا نام ہے ہانیہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال خوشگوار اور اسی طریقے سے ہانیہ کے سائیڈ نیم ہانیہ فاطمہ نگالے ہانیہ فاطمہ بہت اچھا نام رہے گا اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے حمدان خان زائشہ نیم کا مطلب بتائیں پریلیش زائشہ نیم یہ کوئی ہم کو مناسب نام نہیں لگا مل نہیں پایا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے سائیما فرحان ان کا سوال ہے سائیما اور فرحان کے نام کا میننگ بتا دیں سائیما اس کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنے والی روزہ دار اچھا نام ہے فرحان اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے خوش ہونا خوشحال کے اور اسی طریقے سے آپ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز نو صاحبہ نیم کے میننگ بتائیے علیکم السلام دیکھیں نو صاحبہ نہیں ہوتا ہے نو شابہ ایک نام ہوتا ہے بلشین کے ساتھ میں اور نو شابہ اس کے معنی آتے ہیں آبِ حیات امریت اور جل نو شابہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن نو صاحبہ یہ چھوٹے سین کے ساتھ میں یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فلیشہ نیم کیسا ہے پلیز بتائیں فلیشہ نیم ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نام نہیں ہے اس کے بنایا کوئی اچھے معنی نام رکھے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب الہام نام کا مطلب کیا ہے الہام نام ہوتا ہے الہام کے اندر ماناتے ہیں دل میں خیر کی بات کانا الہام نام ل leuke سکتے ہیں الہام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے آریان بول کے نام لگ سکتے ہیں کیا بتاؤ آریان یہ اسلامی نام نہیں ہے مناسب نہیں ہے السلام علیکم عزها نام لگ سکتے ہیں عزها اس کے معنی آتے ہیں اور چاشت کے وقت کے نام ہم لگ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک سامفس علیکم Afghan اے نور نام کے بارے میں کنفرم کرنا ہے یہ ترکی زبان میں چاند کو کہتے ہیں اور نور عربی میں روشنی یہ ترکی اور عربی ملا کے بنایا ہے اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیت 66 میں این ہیم ہے ایک لفظ این آنکھوں کو کہتے ہیں اس اعتبار سے اس نام کا مطلب آنکھوں کا نور بنے گا کیا یہ صحیح انیلیسز ہے پریز رہنمائی کرے اور اگر صحیح ہے تو بتا دے جزاک اللہ خیلی وآلہیکم السلام وآلہم کہاں سے کہاں تک ملایا ہے این ہیم کو آنکھ کے آتے ہیں تو این نور اگر اس کو پڑھیں گے این نور آئین کے ساتھ تو روشنی کی آنکھ یا آنکھ کی روشنی حالانکہ این نور یہ نام جو رکھتے ہیں عام طور پر حمزہ سے رکھتے ہیں اور اگر آپ نے عربی ترکی زبان دیکھیں ہم تو جانتے نہیں ہیں ترکی زبان میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ترکی زبان میں اے کے معنی اور آئی کے معنی جو آتے ہیں اے کے وہ چاند کے آتے ہیں تو این نور اس کے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں باقی جو اردو عربی فاشل دیکشنری کے اندر جو این نور حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی آپ نے اگر کنفرم کیا ہے تو رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے حرم اور حریم کے میننگ بتا دیں حرم اور حریم اس کے معنی دونوں کے آتے ہیں محترم کے احترام کے یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب محمد احد اور احان علی نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی بتائیے پلیز علیکم السلام علیکم افتی اللہ دیکھیں احد احد کے معنی آتے ہیں ایک کے یہ اللہ کا نام ہے اس کے آگے عبدالاحد ہم رکھیں گے نام ملا کر کے اور احان نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ احان اس کے معنی اگر عربی بڑے ہا کے ساتھ میں احان اس کو پڑھتے ہیں تو احان احان سے اس کے معنی آتے ہیں کمینہ اور اس طریقے سے بزدیر ہونا تو یہ نام مناسب نہیں ہے احان اگر ہو ہم چھوٹے ہا کے ساتھ تو اس کے معنی آئیں گے احانت سے اور اس میں رسوہ ہونا زلیل ہونا بلکل نام مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم سر پلیز ایکسپلین اریج اس صحابیہ نیم اور نوٹ سمون آسک می ایٹ اس صحابیہ نیم سو پلیز ایکسپلین دیکھیں اریج نام صحابیہ کا نام ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی عریض کے معنی اچھے ہیں خوشبو مہکتی ہوا عریض کے معنی اچھے ہیں باقی صاحبیہ نامو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے تو یہ تمام محباب کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے سوال کے جواب آ چکے ہیں وہ اس کو دیکھ لیں اور جن لوگوں کے سواب نہیں آیا ہے وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ حوالم